اسلام علیکم ویورز کوکنگ بتاہرہ میں آپ کو خوشیام دید آپ سب کیسے ہیں امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے کیشن میں بنانے جا رہے ہوں فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ ہارے کو بہت پیسند ہوتی ہے چھوٹے بچوں بڑوں کو اور ہر موسم میں ہی یہ پیسند کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فروٹ چارٹ کیسے بناتے ہیں اس کے لئے جو ہیں کلے لیے ہیں چھے عدد ایک بڑے سائز کا نار لیا ہے تین مصمی لیے ہیں تین سیب لیے ہیں دو امرود لیے ہیں اور انگوڑ لیے ہیں ان تمام چیزوں کی جو ہے میں کٹنگ کروں گی اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہونی ہیں فروٹ سب ہی ہم نے کٹنگ کر لی ہے مصمی کاٹ لی ہے امرود بھی کاٹ لیے ہیں انگوڑ کیونکہ بہت بڑے بڑے تھے تو اس کے ہم نے سینٹر میں سے کٹ کر کے اس کے دبل جو ہے امرود بھی کاٹ لیا ہے انارک چھیل لیا ہے دانے نکال لیا ہے سیب بھی کاٹ لیا ہے بنائنا بھی کاٹ لیا ہے یہ میں آئسنگ شوکر لی ہے چاٹ مسالہ لیا ہے اورین جوس لیا ہے اور املی کا پلپ لیا ہے املی کا پلپ بنانا بہت آسان ہے املی لے کر آپ اس میں سوڑا سا پانی ڈال کے چولے پر پکائیں اور جب وہ گاڑی ہو جائے تو اسے سٹینر میں چھان لیں تو یہ جو ہے وہ املی کا پلپ راڈی ہو جاتا ہے تو اب ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم مکس کرتے ہیں اب ہم جو ہے وہ باول کے اندر اپنے تمام فروٹس جو ہے وہ ڈالتے ہیں گریپس ڈالیں گے امرود ڈالیں گے بنائنا ڈالیں گے مسمی ڈالیں گے سیب ڈالیں گے اور انار ڈالیں گے یہ ہم تھوڑے سے نار بھی بچالیں گے اینڈ میں ہم گارنشن کریں گے اس کے ساتھ اب ایک بول میں ہم یہ اورنچوز ڈالیں گے اس کے اندر جو املی کا پلپ بنایا ہے وہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے دو چمچ آپ اپنی مرضے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ تین چمچ ڈال لیں میں نے فیلحال دو چمچ ڈال لیں اور اگر مجھے لگے گا کہ یہ کم ہے تو میں تھوڑا اور ڈال لوں گے چینی ڈالیں گے تین چمچ یہ میں نے گائنڈر میں چینی جو ہے وہ پیسلی ہے تاکہ مکس کرنے میں مجھے تھوڑی آسانی رہے کالی مرس ڈالیں گے ایک چمچ ایک چمچ کالی مرس ڈال دیں ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے اب ہم یہ تمام جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور چیک کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب جو ہم نے انار تھوڑا سا بچایا تھا وہ اس کے اوپر اسے گانش کر دیں گے فروچال ٹیڈی ہو گئی ہے دیکھئے آپ بھی ریسیپی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو فروچال پساند آجائے تو فیڈبیک دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ